ایسیان سیولیزیشن کے اوپر اسی کو بنیاد بنا کر پھر آگے قومیں ترقی کرتی ہیں اور تہذیبیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں اور ہم ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ جو پیشلی تہذیبیں گزر چکی ہیں وہ مادوم کیوں ہوگی ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا تھی کن چیزوں کو نظر انداز کیا گیا جس کے وجہ سے وہ تہذیبیں جو ہیں وہ آج صرف ہسٹری کا حصہ ہیں سامنے نظر نہیں آتی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تہذیب اور سیولیزیشن جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کسی بھی سوسائیٹی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس کو پڑا جائے اور اس کے اوپر اس کی ساری کریٹسٹی کو دیکھا جائے خصوصیات کو دیکھا جائے اور پھر اس کے یہ ہمیں کیا فیدہ دیتی ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا اور یہ جو خطہ ہے پاکستان اس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھنے اور میں توڑے سے اس پر توڑے سے روشنی ڈالوں تو ہمارے ہاں ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے اس کی مطابق سب سے قدیم خطہ اس سرزمین پر ساؤت ایشیا میں اگر ہے تو یہ ہمارا پوٹوہار کا ایریا ہے اور پوٹوہار کا جو ایریا یہ اٹک سے لے کر جہلم تک جو یہ پورا بیلٹ ہے یہ اس کو ہم پوٹوہار کا ایریا شمار کرتے ہیں اور اس کی تحقیق اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے تو اس کی اس کی تاریخ جو ہے وہ پچیس لاکھ سال پرانی ہے اور اس وقت اس کو سٹون ایج یا پتر کا زمانہ بولتے تھے بولتے ہیں ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ کیوں اس کو سٹون ایج یا پتر کا زمانہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت سٹون کے یا پتر اس وقت پتر کے اوزار یوز ہوتے تھے اس علاقے پر اور یہاں ہمیں اس دور کے جو اوزار ملے ہیں وہ پاکستان کے مختلف جو اجائبگر ہے یا میوزئیمز ہیں اس میں ڈسپلی پر موجود ہے اور یہاں جو یال کیمرج یونیورسٹی کے ایک اکیم آئی ہوئی تھی انہوں نے جہلم میں اور روات میں کچھ کدائیاں کی وہاں سے ان کو پتر کے اوزار ملے اور ان اوزار کے پھر سانٹیفک طریقے سے ڈیٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو پچیس سال پچیس لاکھ سال پرانی تہذیب ہے جو یہاں پر ایگزیسٹ کرتی تھی اور اس کے بعد آج تک مختلف ٹی میں اس علاقے میں پوٹوہار کے علاقے میں ابھی تک جو ہے مصروف عامل ہے اور مختلف اس وقت کے پتر کے نوادرات کو نکالتے ہیں مثلا اگر میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں ہم جہلم گئے وہاں پر ہم نے ایک سروے کر رہے تھے قائدازم یونیورسٹی کے جو ٹیکسل انسٹیٹوٹ اف ایشن سولیزیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ میں جائنٹلی ایک پروجیکٹ کر رہا تھا تو ہم جہلم جب گئے تو وہاں ہمیں ہاتھی کے قدیم فوسلز ملے ایک ریور سوان آپ لوگ جانتے ہوں گے ریور سوان ہیں اس کی کنارے پر اتنا بڑا پتھر ملا پڑا ہوا تھا اور اس میں پورا ہاتھی کا یہ جو ٹانگ ہوتا ہے اس کا پورا وہ فوسلز شکل میں پڑا ہوا تھا ہم نے فوراں اس کی تصویریں بنائی ہیں اور ڈاکومنٹیشن کر کے پھر دوسری دن ہم ٹرک لے گئے ہیں اور اس کو ہم نے وہاں سے اٹھایا ابھی بھی یہ ٹیکسل انسٹیٹوٹ اف ایشن سولیزیشن کہ میوزم میں وہ پتھر پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں کی یہ جو پوٹوہار ایریا ہے اس کے دریاؤں خوشک دریاؤں اور جو نالے ہیں ان کے کناروں پر بھی وہ فوسلز اس دور کے قدیم دور کے جو فوسلز ہیں وہ ابھی بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ سائنٹیفک خدائیاں کر دیں تو پھر تو آپ کو سٹون ٹولز مل جاتے ہیں جس کے بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں اور جس کی تاریخ جو ہیں وہ پچیس سال پچیس لاکھ سال پرانی ہے چھڑا صاحب ہم نے یہ جو اتصافتہ کیا ہے جی لنکہ اور اٹک سے اس میں اور جیسے سند میں بھی ہیں ہمارے پاس کچھ تحذیب ہیں کون کونسی تحذیبیں جو ابھی تک دسکور ہو چکی ہیں کہ اس ایریے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ سب سے قدیم تحذیب اس علاقے میں یعنی ساؤت ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان کی سب سے قدیم تحذیب تحذیب جو ہے وہ تو یہ پٹوہار کا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں جو قدامت کی لحاظ سے دوسری بڑی قدیم تحذیب جو ہے وہ مہرگڑ ہے وہ بلوچستان میں ہے دریا بولان کے علاقے میں دریا بولان کے وادی میں وہ واقعہ ہے اور اس علاقے کا نام مہرگڑ ہے اور اس علاقے میں تقریباً پچ پچ سال سے جے ایف جریج جو فرنچ مشن ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں ایک بستی کی قدائی کی ہے جس سے ہمیں اس قدیم دور کے احصار اور دوسرے نوادرات کثیر تعداد میں دریافت ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چنوں کہ یہ جو احصار اور وہ ہے نوادرات ہے اس کو ہم نے کئی یہ جو مہرگڑ والے ہیں اس کو ہم نے پھر کئی سٹیجز میں وہ تقسیم کی ہویا تو افتدائی زمانے میں تو ہمیں پہلے قبریں ملی تھی اور ان قبروں سے کچھ لاشے بھی ملی ہوئے ہیں اس وقت کی پھر افتدائی اس خطے میں جو گھروں کا یا بستیوں کا یا شہر کی افتدائی ہوئی اور وہاں چھوٹے چھوٹے سے گھر ملے ہیں لیکن جو زیادہ اہم چیزیں ہیں اور زیادہ اہم جو ڈسکوریز ہے وہ مہرگڑ سے وہ اس وقت کے جو خاص طور پر زراد کا افتدائی کہ زراد کی افتدائی اس خطے میں اگر ہوئی ہے تو مہرگڑ سے ہوئی ہے ہمیں ذریعالات ملے ہیں یعنی درانتی ملی ہے یہ جو اور گندم اور سرسوں کی بیج کا جو ہے وہ فوسل ٹائپ میں ہمیں وہ سیڈز ملے ہیں بیج ملے ہیں تو افتدائی جو ہے اس کی ہوئی ہے زراد کے معاملات سے لیکن اگر آپ جب ہم تحذیبوں کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تحذیب اس لیے ہے ہم اس کو تحذیب اس لیے کہتے ہیں میرگڑ کو کہ وہاں ہمیں ان کی مذہب کا یعنی مرد دفنانے کا بھی عمل مل رہا ہے ہمیں وہاں زراد کا بھی ایک ٹریڈ ریلیشن بھی ہے لوگوں کے دوسری کنٹیمپری سیولیزیشن کے ساتھ اور کچھ نوادیرات جو ہے وہ جیسے سیمی پریشیس سٹونز ہیں کچھ بیڈز ہیں کچھ مرتیاں ہیں جو ابھی تک مل رہی ہیں وہاں سے تو وہ ایک پورا سیولیزیشن اس حوالے سے ہیں جبکہ یہ پوٹوہار والا جو ہے اس کو آپ ایک کلچر کہہ سکتے ہیں ہمیں کچھ سٹون ٹولز مل رہے ہیں پتھر کے اوزار مل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ان کے دفنانے کا ہمیں ان کی پورے انسانی ڈھانچے کا اور دوسری چیزیں کوئی ایس سچ یہاں سے ڈسکورڈ نہیں ہوئے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پتھر کے اوزار ہے وہ اس وقت انسانی استعمال کیے تھے اپنی زندگی گزارنے کے اپنے معاش کو کمانے کے لئے جب ہم وہ مہرگر کو کا جب اختتام ہوتا ہے اس تہذیب کو جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہاں سے نا انسان نے اب یہ جو برطن بنانا سیکھ لیا پیہ وہ جو گمانا جو ہے وہ سیکھ لیا اور برطن کو پیہ کے اوپر بنانا اب انسان نے وہ ٹکنالوجی بھی ڈیولپٹ ہوئی اور اس ٹکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے فوراں بعد جو ہے وادی سن کی تہذیب وجود میں آتی اور یہ وادی سن کی تہذیب جو ہے میں توڑے سے مہرگرد کا ڈیٹ بھی آپ کو بتاؤں مہرگرد کی تہذیب جو ہے وہ کم از کم سات ہزار سے لے کر نو ہزار سال قدیم ہے اور اگر آپ لوگ میں یہ بھی بتا دوں اگر آپ لوگ حضرت بابا آدم علیہ السلام کا اگر اسلامی ہسٹری سے وہ لگا دیں ہسٹری تاریخ لگا دیں تو بابا آدم علیہ السلام کا ابھی تک جو ہے وہ بھی نو ہزار سال بنتے ہیں ہمارے حساب سے تو ہمارے پاس میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ کیلئے اپنے عوام کیلئے پاکستان کیلئے کہ ہمارے پاس بابا آدم علیہ السلام کی بستی بھی موجود ہے اور آئین ممکن ہے مجھے نہیں معلوم لیکن آئین ممکن ہے کہ اس وقت کی جو کنٹیمپوری بستیوں میں سے یہ ایک بستی مہرگڑ کی بستی جو ہے یہ اس دور کی ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس انڈس ویلی سیولیزیشن ہے یہ ایک دنیا میں ٹوٹل ابھی تک جو ہے پانچ یا سات قدیم تہذیبوں کا انکشاف ہوا ہے ان میں سے ایک جو ہے وادی سن تہذیب ہے اور وادی سن تہذیب وہ ہمارے پاکستان کے اس خطے میں یہ تہذیب پروان چڑھی اور یہاں ہی دفن ہوئی ہے مطلب یہاں کے ہماسر تہذیب تھی وہ کون کون سی تھی وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے دریائی نیل کی تہذیب ہے جیسے دجلہ وفراد کی تہذیب ہے جیسے چینیز تہذیب ہے یہ ان کے کانٹیمپریری تہذیب تھی وادی سن کی یہ اے بیق اس وقت یہ تہذیب بھی اباد تھی اور یہ بھی اپنی اس اروج پر تھی جب وادی سن تہذیب ہماسر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہماسر تہذیب ہیں دریائی نیل کی تہذیب دریائی دجلہ اور فراد جس کو عراقی تہذیب بائبل کی تہذیب اور چینیز تہذیب یہ پانچ تہذیب ہیں جو دنیا میں ایک ہماسر تھی اس میں سے ایک ہم ہم لکھی لوگ ہیں کہ اس میں سے ایک انڈس تہذیب تھی انڈس تہذیب وادی سن کے تہذیب جس کو کہتے ہیں اور وادی سن کے تہذیب کیوں کہتے ہیں اس لئے ہم وادی سن کے تہذیب کہتے ہیں کہ اس کی جو قدیم بستیاں جتنی بھی ابھی تک ڈسکورڈ ہوئی ہے اور وہ زیادہ تر وادی دریائے سن کے دونوں کے ناروں پر ڈسکورڈ ہو چکی ہے اس لئے اس کو وادی سن تہذیب کہتے ہیں اور یہ اصول رہا ہے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے عبادی شہر قدیم بستیاں آپ کو وہاں قدیم دریائے ہے یہ جو دریائے سن ہے اس کی کوئی سیم جو 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 میرگر کی تہذیب کا ڈیٹ ہے اتنی قدیم یہ دریائے سن کی تاریخ ہے تو ہمیں اس وقت کے وادی سن تہذیب کے دو بڑے پایہ تخت چوتے ایک ہے مہنج دارو جو لڑکانہ میں ہے اور ایک ہے ہڑپا جو ڈیسٹک ساہیوال میں ہے یہ دو جگہوں پہ دو پایہ تخت یا دو کیپٹل جو تھی جو بیق وقت آباد تھی تو یہ ہمیں ملے ہیں وادی سن تہذیب کی حدود جو ہے وہ اگر آپ اس کا میں حدود اربع بتاؤ تو وہ آپ کو افغانستان کے بارڈر سے لے تو کٹی وارڈ اور ہندوستان تک جو ہے کہ ممبئی تک جو ہے اس کے آثار ملتے ہیں اور ہیمالیا سے لے کر ساؤت میں آپ کو سعود یارب کی جو دریا وہ سمندر ہے اس کے کناروں تک پاکستانی اور بین الاقوام ماہرین آثار قدیمان ان کے کدائیاں کر کے کچھ ان کے قدیم شہریں اور بستیاں ان کے کدائیاں کی ہیں ان سے نوادرات نکالے ہیں یہ تقریباً دس لاکھ مربع کلومیٹر پہ مہیت ایک بہت عظیم سیولائزیشن تھی اور اس سیولائزیشن کے جو اگر خد و خال میں آپ کو بتاؤ تو یہ اس وقت جب کہ نہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی سسٹم تھا لیکن اس کے باوجود یہ موجودہ اسلام آباد سے مہینجوڈارو اور ہڈپا زیادہ مادرن شہریں تھی اور دونوں شہر اس سے زیادہ مادرن تھے اور دونوں شہروں میں بہت ہی مماثلت ہے ہڈپا اور مہینجوڈارو مہینجوڈارو جو لڑکانہ ڈسٹک میں ہڈپا ساہیوال ڈسٹک میں دونوں میں کوئی چیس کلیمیٹر کا فاصلہ بھی ہے درمیان میں لیکن کنٹیمپریری تھے پایہ تخت تھے اور آپس میں آرکیٹیکچر کی لحاظ سے گھروں کے جو بناوٹ کی لحاظ سے لوگوں کی بھودوباش کی لحاظ سے اور لوگوں کی جو استعمال کی برطن ہے وہ اور گھروں کا اور ہوادار گھروں کے لئے آپ اگر دونوں کا آپس میں پڑھ لیں تو یا دیکھ لیں یا اس کو تڑی سی سٹڈی کر لیں تو بالکل ایک جیسے ہیں ان کے جو شہر کے یہ جو پلان بنائے گئے تھے ایسے طریقے سے اس کو کہ ایک بڑے سڑک کے کنارے جو ہے بڑے بڑے محالات اور پھر چھوٹے چھوٹے سے سڑکیں جو ہے وہ یا گلی جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کرتے ہوئے خوبصورت بلاکس بنائے گئے تھے اچھا پھر اس میں ریزیڈنشل ایریا الگ تھا فوجی یا جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لئے علایدہ عبادی قبرستان ایک دور فاصلے پر الگ بنی ہوئی تھی ہر گھر میں کھوہ موجود تھا ایک زبردست اچھی طرح پکا کے پکی انٹوں سے بنائی ہوئی نالیا بنی ہوئی ہے اور ہر گھر میں اوصل خانے موجود تھے چھوٹے چھوٹے سے گھروں میں جو بڑے محل تھے اس میں تو اس سے بھی چھے چھے بھی ہے ہر گھر میں کھوہ ہوتا تھا اور کھوہ سے پانی ملتا تھا ہر گھر دو منزل ہوتا تھا اوپر منزل کی سیڑھی وں کا باقیدہ استعمال تھا اور مین گیٹ جو گھر بنی ہوتی اس وقت مین گیٹ جو ہے وہ کے پاس ڈیوڑی ہوتی تھی وہاں ایک چوکی دار کا نظام بھی موجود تھا اتنا زبردست قسم کا رہائش یا سیوک نظام موجود تھا اور کوڑی دان باقیدہ روز سیورج کے لیے اور دوسرے کوڑا کرکٹ کو اکٹا کرنے کے لیے عملہ موجود ہوتا تھا جو اس کوڑا کرکٹ کو دور لے جا کے ٹکھانے لگاتے تھے اور اس طرح سے ہمیں جو مہرے جس کو ہم سٹیمپ کہتے ہیں یا سیلز کہتے ہیں مہرے جو منجدار یا لڑکانہ سی ملی ہے وہی مہرے ہڑپا سی ملی ہے ٹھیک ہے پھر یعنی مماثلت کی میں بات کراؤں جس طرح سے قبرے بنائی گئی تھی دو قبرستان ایسے بڑے بڑے قبرستان ہڑپا میں اور منجدار میں کھول دی گئے جس طریقے سے وہ اپنے مردے کو دفناتے تھے اور مردے کے دفنانی کی بھی تین طریقے تھے کچھ جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس مذہب کے یا کس طرح سے اس کی مذہبی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ مہرے ہیں اور ان مہروں پہ جو آلپا بیٹس ہیں جو لکائی ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چار سو تیس یا چار سو چوبیس کے قریب آلپا بیٹس ڈسکورڈ ہو چکے ہیں اور یہ جو برطن ہوتے تھے اس پہ سٹیمپ لگاتے تھے کہ انڈاز کا بنا ہوا برطن ہے اور کچھ ہمارے انڈاز کے سٹیمپ جو ہے وہ ہمیں یمن میں بھی ملے ہیں وہ ہمیں جو میڈلیسٹ کے ممالک میں وہ قدائیوں سے برامد ہو چکے ہیں تو ایک ٹریڈ ریلیشن تھا اس وقت کچھ برطن کچھ یہ چونکہ ہڑپا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ جس کو ہم کہتے ہیں گریڈ گرینری جو غلے ذرخیص تھا یہاں اگریکلچر ہوتی تھی گندم مکہ جو اور دوسری فصلے اگتی تھی اور پھر اس کو سکانے اس کو کارٹنے اس کو سکانے اور پھر دوسری دنیا میں اس کو یہ دریا کے ذریعے ان کو پہنچانا مثلا وادی نیل تک پہنچانا وادی دجلہ وفراد تک یہ جو عراق اور ایرانی تہذیب ہے وہاں تک پہنچانا یمن تک پہنچانا پھر کشتیوں کے ذریعے باقیدہ اس کی سپلائی ہوتی تھی تو ایک نیٹورک موجود تھا ایک بڑا ویل اسٹیبلش نیٹورک بھی موجود تھا خطاتی لکھنے کا پڑھنے پڑھانے کے لیے اب موجوداروں میں ایسے ایسے پریسٹ کالج ملا ہے جس میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں بنائی گئی تھی جس میں لوگوں کو پڑھنے اور پڑھانے کیا جو وہ سلسلہ بھی ہوتا تھا اور موجوداروں سے یہ پریسٹ کا یہ ملا ہے جو پوری دنیا میں یونیک ہے اس کو ہم پریسٹ کہتے ہیں اور اس نے چادر پہنی ہویا یہ اجرک ہمارا اجرک یہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے بالکل اجرک کا ڈیزائن ہے اور یہ اگر آپ دیکھنے تو کلچرل یا تہذیب اسے حوالے سے دیکھیں تو موجودار ہو جائے یہ پانچ ہزار سال پرانی پرانا شہر ہے تو ہمارے یہ جو اجرک کی تاریخ ہے یہ پانچ ہزار سال پرانی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں اتنی بڑی تہذیب ہے اور اتنے بڑے اس کے حائل دے گئی ہے تو ان کی کیا ہے وہ کہاں ہیں تو معلوم ہوئی ہے اور ان کے سامنی پرسپیکٹی میں یا تہذیب پرسپیکٹی میں ہم اسے کیا بات کریں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ تہذیب جو ہے اپنی پیک اروج پر تھی اور پوری دنیا اسے فائدے لے رہے تھے اور پوری دنیا کے ساتھ اس کے تجارتی روابط تھے اور مذہبی روابط تھے اور اس کی ثبوت ہے اور پرویس صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تہذیب کی تحقیق ہوتی ہے یہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی کی تمام پہلوں کو جیسے دروازے کل جاتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہے خود بخود ثبوت کے ساتھ بتا دیتا ہیں آپ نے سوال کیا کہ یہ اہم اور اتنی اروج پر تھی اور یہ تہذیب کی در گئی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آہ نائنٹین فورٹی سیون سے آہ بہت پہلے نائنٹین فورٹی سیون سے بہت پہلے انہیں انیس سو بیس میں اس تہذیب وادی سن تہذیب پہ سلسلہ جو ہے سب سے پہلے انیس سو بیس میں ہڑپا سے شروع ہوا اور پھر انیس سو بائیس تئیس میں مہنجو ڈاروں میں سر مارٹی مرویلر اور سرجان مارشل نے شروع کیا تو ابھی تک یہ تحقیق تہذیب پہ یہ تحقیق سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے انیس سو بیس بائیس سے شروع ہو کے اور یہ یہ پتہ کیسے چلا کہ یہاں کوئی قدیم تہذیب کے آثار ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب لوگ جب ساہیوال ریلویسٹیشن بن رہا تھا تو لوگ ہڑپا سے انٹے اٹھا اٹھا کے تو وہ اس ریلویسٹیشن کے لئے لے کر آ رہا تھے چونکہ اس وقت بریٹش ٹیم تا یہاں اس گوروں کی راج تھی تو انہوں نے جب دیکھے کہ یہ انٹے تو قدیم انٹے ہیں یہ تو اس علاقے انٹے تو یہ ہے ہی نہیں تو کیا کیا کہ ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آ ہوں تو انہوں نے کہاں جی وہاں ایک بہت بڑا ماؤنڈ ہے ایک پہاڑی سے وہاں سے ہم نکال کے لے کر آ وہ ہی سے پھر یہ کیا کہ چونکہ ہم بریٹش گورنمنٹ کے آرینڈر تھے تو دہلی سے پھر ایک انگریز کو لگایا گیا اور وہ آیا انہوں نے اس ہڑپا کے اس بہت پیاری مہرے نکل آئی جب مہرے نکل آئی انگریز تھا گورا تھا تاکی کرنے والا تھا سوچ بیچار کرنے والا تھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو اس زمانے سے کوئی تعلق نہیں یہ تو قدیم کوئی تہذیب ہے اور اس نے پھر وہا اس کو گورنمنٹ پراپرٹی ڈیکلیئر کر کے پراپر سو ابھی سو سال ہو گئے یعنی انیس سو بیس بائیس سے شروع تھا سو سال ہو گئے سو سال میں ہم نے صرف اور مسلسل یہ کام شروع ہے ہم نے صرف کوئی بیس پرسنٹ یہ شہریں کودی ہیں باقی ہم نے کودا بھی نہیں کیوں ہم اس کو منٹین نہیں کر پاتے اگر ہم اس کو کھول لیں تو اس کو یا تو پروٹیکٹ کریں یا اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو پھر توڑا سا ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے باقی ابھی یہ زمین کی سینے میں دفن ہے ابھی بہت بڑا عیسائز کا وہ ابھی بھی زمین کی سینے میں ہے کھود نہیں رہے اور تھوڑا سا ہی سا کھود لیتے پھر اس کی تصویریں ڈاکومنٹ اور اس کو پرنٹ کر کے کتابیں لکھ تو ہم دوبارہ ری فیل کر دیتے اس جگہ کو تاکہ یہ خراب نہ ہو صرف وہ جگہ جو ہم محفوظ کر چکے ہیں اپنے عوام اپنی سکالر اپنی سٹوڈنٹس اپنی ہسٹوڈین دوسرا حصہ تھا کہ یہ کدھر گئی یہ تہذیبیں جو ہیں ان کے آپس میں بہت روابط تھے اور یہاں کہ میں نے جیسے ذکر کیا یہ ایک زری سوسائیٹی تھی یہاں زراد کا بطاشہ گنا تمبا یہ اس وقت کی فصل ہیں یہ ابھی کی نہیں ہے اس میں تھوڑے سے چینجز ضرور آئے ہیں لیکن یہ فصلیں جیسے گاجر مولی پالک یہ اس وقت کی ہیں اور اس وقت سے ابھی تک یہ گوبی وغیرہ یہ فصلیں اور یہ یہاں سے ہڑپا اور مینجوڈان سے پوری دنیا کو سپلائی جاتی تھی اور دریابی راستوں سے جاتی تھی چونکہ ائرلینڈ تو کوئی ہوائی جیاز تو تائی نہیں کوئی بجلی نہیں تھی کوئی سسٹم تو یہ اور وہاں سے یہاں سے ذریعہ جناس جاتے تھے اور وہاں سے یہ قیمتی پتر سونا جواہرات اور وہ چیزیں لے کر آتے تھے جیسے یہ سلک روٹ کے ذریعے ہمارے یہاں سلک جاتے تھی اور وہاں سے دوسری کوموڈیٹی جو زندگی کی کوموڈیٹی وہ چیزیں آتی رہتی تھی سلک روٹ کا میں بعد میں ذکر کروں گا لیکن انڈس کا آپ نے پوچھا یہ لوگ کہا گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت قابل تحقیق سوال ہے اگر ایک تہذیب اور ثقافت کی اگر اس وقت لینگویج موجود تھا مہرے تھی تجارت تھی تریلڈ ریلیشنز تھی اگریکلچر موجود تھی تعلیمی سلسلے جاری تھی گھر آباد تھی شہر آباد تھی تو یہ یہ تہذیب ختم کیسی ختم ہوگئی اس کے بارے میں بھی تحقیق جاری ہے اور بہت سارے سکالرز جو ہیں اس پہ مثلا یہ جو ہڑپا میں پروفیسر ڈاکٹر مارک کنیر امریکن پروفیسر ہے اور یہ پروفیسر ڈیلز نامتہ ڈیلز کا یہ شاگرد ہے ان کا پورا ٹیم ابھی بھی ہڑپا میں اس کو بہت بڑا کیمپس ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی تحقیق کی مطابق جب دریاؤں نے اپنی روح اور وہ چینج کیے زلزلے آئے اور دریاؤں نے اپنا روح چینج کیا تو چونکہ یہ زرعی سوسائٹی تھا زرعات ختم ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے تہذیب ہمیشہ اس سے نہیں ختم ہوتی تہذیب ہمیں ایکانومی سے ختم ہوتی تہذیب جاری رہتا لیکن جب آپ کی ایکانومی وجار ہو گئی اور اس طرح سے لوگوں نے یہ شہریں چھوڑ کے اور یہ ہندوستان کے طرف یہاں کے جو باسی تھے وہ ہندوستان اور دوسرے افغانستان اور دوسرے طرف چلے گئے پانی کی تلاش میں اور اپنے مال مویشی کو چرانے کی تلاش میں یہاں وہ زرخیزی ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کی ایکانومی ختم ہو گئی اور اس طرح سے یہ تحذیب گرد و غبار دور دور آگیا اور یہ تحذیب ختم ہو گئی